بڑی خوش قسمت ہی ہے ہم سب کی کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت آیت اللہ سید علیہ سبزواری جو بڑے علماء اور مشتہدین میں سے ہیں نجف سے تشریف لائیں ہیں اور یہ فرزند ہیں حضرت آیت اللہ العظماء سید عبدالعالی سبزواری کے کہ جو آیت اللہ العظماء خوئی کے بعد تقریباً کچھ عرصے کے لیے صدام ملون کے دور میں پورے عراق کے مؤمنین اور خصوصاً نجف اشرف کو سمحالنے والوں میں سے تھے اور جس دمانے میں ان کی مرجائیت کا اعلان ہوا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے آج ایران میں عام دور پر ذکر ہوتا ہے آیت اللہ العظماء بہجت اور آیت اللہ العظماء تبا تباہی کا تو صاحب کرامت ہونے کے عنوان سے اور بہت ہی زیادہ روحانیت کے ادبار سے ذکر ہوتا تھا آیت اللہ العظماء سید عبدالعالی سبزواری کا اور انہی کے جس فرط وہ کچھ بیمار ہوئے تو ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک ڈاکٹر آیا تھا اور اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا اس کے بعد ان کی وفات ہوئی تو یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہ آیا تھا خود صدام کا ایک آدمی اور بالاخر کہی طرح سے ان کو ظاہر دے کیا کہی طریقے سے چلا گیا اس وقت تمام دنیا تشیعوں میں جو بڑی بعض کتابیں ہیں فق کی کہ جو اول فق سے لے کے آخر تک ہوں ان میں سے ایک کتاب ہے ان کے والد ماجد حضرت آیت اللہ العظماء سید عبدالعالی سبزواری کی محذب الاحکام اور تفسیر میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تفسیر کہ جو اب تک پوری نہیں چھپی ہے تقریباً پندرہ جلدیں چھپی ہیں مواہب الرحمن اور اتفاقن آیت اللہ العظماء عبدالعالی سبزواری کے ہی جو وکیل تھے آیت اللہ محمد مفتی شیعہ ان کی مشاگردی میں بھی تھا انہوں نے امامہ پہنایا تو وہ بھی شاگرد تھے ان کے اور مختلف کرامتیں اور ان کا ذکر وہ کرتے رہتے تھے قبلہ کیونکہ کڈنی ٹرانسپرانٹ کے لیے امریکہ آئے ہیں اور ایک دن کے لیے یہاں کسی کے پاس آئے تھے ایک ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو ہم نے فوراں یہ سوچا کہ اس وقت بہتر ہے کیونکہ اب تک امکان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ایک پروگرام فوراں رکھ لیا تھا حل البیت والوں نے تو لگ رہا تھا شاید فراغت نہیں ہو بائی گی تو لہٰذا جتنا ممکن ہوا تو یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور کیونکہ حالت ان کی بہت زیادہ مسائد نہیں ہے ظاہرے کڈنی ٹرانسپلائنٹ کے لیے آئے ہیں آنکھوں کا بھی پرابلم ہے تو شاید کچھ دیر میں چلے جائیں تو اب اگر مومنین چاہیں کوئی ان سے نصیحت وغیرہ تو ان سے کہا جا سکتا ہے بعد میں سوال چاہیں تو کہا جا سکتا ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اللہ کو مشکل دونی ہوجوہ امکان ہاس اگر یہ نصیحتی بے فرمائی اللہ کی بہت زیادہ والسلام على اشرف خلقه محمد وآله الطیبین الطاهرین السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه واعتصموا بحب للہ جميعا ولا تفرقوا خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید مؤمنین را نصیحت و مسلمین را نصیحت میتوند و آمر میفرماید کہ بحبل خدا اعتصام وتمسک شدیدی داشت باشید اعتصام شدت تمسک بحبل اللہ قبلہ نے شروع میں آیت پڑھی یہ واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور آپس میں اختلاف نہ کرو اور بعد میں فرماتے ہیں کہ اعتصام کے مانا ہے کسی چیز کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑنے تبسیر شده است حبل حبل اللہ بقرآن مجید و اهل بیت تبسیر شده است تبسیر شده است حبل اللہ در روایات کہ وارد شده است حضرت رسول اکرام بکتاب اللہ و اهل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفاصیر میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے کتاب خداون تبارک وطالہ اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم یعنی انہیں فقط حامنا نہیں ہیں بلکہ مضبوطی اور شدت کے ساتھ ہیں حضرت رسول اکرام می فرمایان انی مخلف فیکم اتسقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلو ابدا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے اہل بیت اور جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے یعنی یہاں پر بھی حکم فقط پکڑنے کا نہیں ہے بلکہ مضبوطی سے پکڑنے کا وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ اور اس وقت تک تم لوگ گمرا نہیں ہوگے اس وقت تک تم لوگ ہمیشہ محفوظ رہوگے اختلاف سے اور ہدایت پر رہوگے اگر ان اتحامے رہوگے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوز کوثر پر پہنچ جائیں کتاب اللہ دین خدا را شرح میدہد دین خدا از عقیده و شریعت و احکام و اخلاق است کتاب خدا دین کو بیان کرتا ہے عقیده کو شریعت کو احکام کو وَأَهْلِ بَيْتَ تَفْصِیرِ کتاب اللہ را میکنان وَشَرْحِ کتاب اللہ اور اہلِ بَيْتَ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں مؤمنین یکی از مصادق حبل اللہ حسین بن علی کہ وَلَا وَدَّتَ شُونَ سُوَّمِ شَعْبَانَس اور خدا کی رسیوں میں سے ایک رسی زاد امام حسین علیہ السلام کی ہے جن کی بلادت تین شابان ہیں کہ عزرت رسول اکرم فرمایا ان الحسین مصباح الہدى و سفینة النجات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتعقی خسین ہدایت کا چراہ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں از ما مؤمنین بحسین بن علی ما شعیان علی ومؤمنین بحسین بن علی امی اطحار می خواہن کہ با ہم دوست باشیم محبت دوست باشیم با ہم اختلافات روزاریم کنار تولیم کامل باشد کہ معصومین علیہ السلام ہم سے کی چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کے ساتھ رہیں اختلافات سے دور رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ازار محبت کریں یعنی تولہ کریں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کی زیارات کو ترک نہ کریں کیونکہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو در حقیقت اس وقت آئمہ علیہ السلام سے ہم تجدید احد کرتے ہیں یعنی ان کی امامت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں و اما تبری تبری مراد از تبری انکہ اخلاق اعدائمون را ما دور مندازیم اور پھر یہ کہ تبررا ہم کریں اور وہ یہ کہ دشمنان اہل بیت کی اخلاق سو کردار سے دوری خیال دیم نا اینکہ ما ہم با دعوی داشتے واشیم و نزاع داشتے واشیم اخلاقشون را اخلاقون اخلاق این مای اطهار باشد و تولی همین است و تبری از اخلاق اعدائشون دور باشین اور یہی تولا ہے که اہل بیت علیہ وسلم سو بابسته رہیں اور دشمنان اہل بیت علیہ وسلم که اخرار اخلاق و کردار سے دور رہیں اون سے دور رہیں اور یہ تبدا ہے بنده مشرف شدم که آمدم خدمت شما و از نزدیک خدمت شما باشین و انشاءاللہ من می گردم نجف اشرف بیاد از شما می کنم انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مشرف فرمایا اب یہ خود ایک بہت ہی انتہائی انکساری کا جملہ ہے کہ اللہ نے مجھے مشرف فرمایا کہ آپ لوگوں کی زیارت عطا فرمائی اور انشاءاللہ ہم نجف میں جا کے آپ لوگوں کے لئے دعا گوا ممنون شما حسلم و متشکر حسلم آپک شکر بزار ہیں ممنون شما اب جیسا کہ بتایا کہ انہا کڈنی پرانسپلانٹ کا ہے اب اگر کجی دیرے بیٹھ سکے تو بیٹھیں گے ممکنے کے بیچ میں ان کو جانا ہو کیونکہ حالات ان کی صحت کے بہت ہی مسائد نہیں ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے فرماتے ہیں کہ بہت معافی جاتا ہوں کہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا